بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی فورس کوکنگ آج کی ریسپی ہماری خوئے کی ہے تو خوئے بنانے کی ریسپی کے لیے ہم نے تین لیٹر دودھ دیا ہے اور تین لیٹر دودھ سے چھ سو گرام خوئے آرام سے تیار ہو جائے گا تو خوئے بنانے کے لیے دودھ رکھ دیا ہے اور چولہ آن کر دیا ہے فلیم ہائی کر دیں گے پہلا اوبالہ آنے تک خوئے ہمیں باہر سے وزار سے بھی مل سکتا ہے لیکن جس طرح کا اچھا اور خالص خوئے گھر میں تیار کیا جا سکتا ہے اس کوالٹی کا خوئے ہمیں باہر سے نہیں مل سکتا تو خوئے بنانا بہت آسان ہے کوئی چیز ہم اس میں نہیں ملا رہے صرف اس دودھ کو ہم نے اوبال کے پکا کے گاڑا کرنا ہے اور گاڑا ہونے پہ یہ خوئے بن جائے گا تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا خوئے تیار ہونے میں دودھ کو پہلا اوبالا آ گیا ہے تو اب چولہ زیادہ تیز نہیں کریں گے میڈیم پہ کر دیں گے فلیم تاکہ گرنے کی ٹنچن نہ ہو دودھ کے اور شیرو میں زیادہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب گاڑا ہونا شیرو ہو جائے دودھ تب زیادہ اتیار کرنی پڑتی ہے اور خوئے بنانے کے لیے بہتر ہے کہ برطن کھلہ استعمال کیا جائے تاکہ دودھ گرنے کی ٹنچن نہ ہو سردیوں میں تقریباً ہار گھر میں سوجی کی ٹکلیاں سوجی کی پینیاں اور ہلوے وغیرہ بنتے رہتے ہیں تو ان میں اگر کھویاں ڈال دیا جائے تو بہت مزکی ہو جاتے ہیں اور سوفٹ ہو جاتے ہیں اور کھویاں بھی اگر گھر کا بناوا خالص ہو تو کیا ہی بات ہے دودھ کو مسلسل ابالے آ رہے ہیں اور اس دوران ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پین کی سائیڈیں جو ہیں وہ ساف کرنی ہے تاکہ دودھ لگنا جائے ان کے ساتھ چونکہ ساتھ ساتھ اگر پین کی سائیڈیں 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 ہیں اور جس کو کرشنا بہت مشکل ہوگا تو اس لئے بہتر ہے کہ ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں چھمچ کھویاں کے لئے دودھ پک رہا ہے اور کم ہو گیا ہے اور گاڑا بھی ہو گیا ہے لیکن ہم نے اس سے اور گاڑا کرنا ہے تو جب تک پکاتے رہنا ہے دودھ ماشاءاللہ سے گاڑا ہو گیا ہے اور اس میں کھویا بننے کا پروسس شروع ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے کرنی ہے اتیاد اور اس کو ہیلانا بلکل نہیں چھوڑنا وہ سلسل ہیلاتے رہنا ہے اگر زرستی بھی لا پروائی کی تو دودھ لگ جائے گا اور ساری محنت ہماری ضائع ہو جائے گی چمچ سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ دودھ بلکل گاڑا ہو گیا ہے بازار سے ہم جو کھویا لاتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنی دیر دودھ پکنے کے بعد جو کھویا بنے اس کا کلر چینج نہ ہو تو اللہ جانے وہ کیا کیمیکل ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے دودھ کا کلر چینج نہیں ہوتا اور جلدی کھویا بن جاتا ہے تو گھر میں بنائی ہوئے کھوئے سے یہ کہ ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی کیمیکل ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہے تو خالص کھویا اور صحت بخش کھویا جو ہے وہ گھر میں ہی تیار کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ سے کھویا تیار ہونے والا ہے بلکل دو چار منٹ اور ہی لائیں گے اسے کھویا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے تو فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد کوشش کریں گے اس کی اچھی سی پریزنٹیشن ہو جائے کھویا ماشاءاللہ سے تھنڈا ہو گیا ہے اور کھویا کے ہم نے بنا لیے پیڑے ایک پیڑا میں آپ کے سامنے بنا کے دکھاتے ہوں کہ آرام سے یہ اس طرح سے ہاتھوں میں کھویا لے کے آرام سے یہ کھویا کا پیڑا بن جاتا ہے اس طرح سے تو یہ اس طرح سے سارے پیڑے میں نے بنا لیے تو گھر میں تیار کیے گئے خالص کھویا کی رسپی اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو فور بوچنگ اللہ حافظ تینکیو فورا تینکیو فورا